ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے غم ہے بیوی چلی گی بچے تڑپتے رہ گئے میں نبی کی عزت کو کیا بنا ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے پیچھے سے آواز آئی پیچھے سے آواز آتی ہے بھیڑی یہ کے موں میں ہے نور نظر بھیڑی یہ کے موں میں ہے نور نظر اببہ اببہ کا رہا تھا وہ پسر پیچھے سے آواز آئی اببہ دردنا کا آواز آئی خوفنا کا آواز آئی اللہ کے پیغمبر نے یا دم جو بڑھ کے دیکھا وہ کندھے والا بچاوی پانی کی لہر میں ساپ ہو گیا سنو جو کہتے ہو کہ ولی اور فقیر اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں اللہ کو تنگ کر لیتے ہیں سارا دین خود بنا لیا جنادے خود بنا لیے دعائیں خود بنا لیے درو شریف خود بنا لیے ازان اپنی کلام اپنا رواد اپنا حالات سارے اپنے اور جنت کے لیے جائے گا کالی کملی والے کے دربار میں تجھے شرم نہیں آئے گی اللہ کے نبی نے دون بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوں کے یونس علیہ السلام نے بہائے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے سارا خاندان رخصت ہو گیا اکیلا رہ گیا تُس سے بگار تھانتا نہیں تھانتا نہیں تیری نراضگی مجھے برباد کر دے یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں دریا پہ سے گزر رہے ہیں دریا پہ پہنچے سمندر میں پہنچے پیسہ پائی پلے نہیں کوڑی نہیں جہاز تیار ہے لنگر اٹھانے والے ہیں لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے کیوں اس لیے نبی حسین ہوتا ہے نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے نبی وجیوشان ہوتا ہے نبی بدل کے اعتبار سے تمام قدسیں نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے جہاز میں آکر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام جہاز والوں نے پوچھا کرایا بنایا پائی پیسہ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی اپنے پر لے کچھ نہیں انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا نیک آدمی ہے ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا تشریف رکھو کستی چلی سمندر میں گئی بھاور میں گئی فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر میرا برگزیدہ نبی میرا پیارا بندہ سمندر میں جاز پہنچا ہچکولے کھانے لگا دگمکانے لگا جاز کے کپتان نے کہا مالک نے کہا اوہ لوگوں سب کا بیڑا غرق نہ کرو میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے جاز میں سوار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جاز لگمگایا کرتا ہے خطرے میں آ جاتا ہے ڈوب جایا کرتا ہے اوہ لوگوں تم میں سے وہ مسافروں اور راہ گیروں تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوں وہ بتا دے اور کوئی نہیں اٹھا یونسل اسلام کھڑے ہو گئے فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بھگڑ گیا اللہ کے نبی نے روکے کہا میرا معاملہ بھگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا میری بات بھگڑ گئی نہ عزت رہی نہ عبرو رہی نہ بچے رہے نہ میں رہا اب آخری وقت ہے اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھیک دو باقی لوگ بت جائیں گے تم تو چارانے پر قسمیں کھا جاتے ہو معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ساڑا جہاز کھنا ہو گیا نہیں جی نہیں نہیں توبہ توبہ آپ تو بڑے اچھے مادمی معلوم ہیں آپ تو بہت نیک آدمی ہیں آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی آپ کا آپ نہیں ایسے ہو سکتے آپ کو سمندر میں نہیں پھیکا جا سکتا یہ نبی کی بات ہے اور آج کہتے ہیں لیلے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر جے گی یہ نبی کا معاملہ ہر ادھر قرآن ہے بیان کرنے والا قرآن ہر قصہ نبی کا ہے فرماوا اِنَّ يُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ عَبَقَئِ لَا الْفُلْكِ الْمَسْعُونَ فَسَامَ ماں کا جگر پھارنے والوں سوچا کرو اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گی تو بیڑا غرق ہو جائے گا یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے نہ استاد کی پرواہ ہے نہ بات کی پرواہ ہے نہ ماں کی پرواہ ہے نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بات قرآن دازی کی گئی یونس علیہ السلام کا نام نکلا پھر لوگوں نے کہا نہیں 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 غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتے کوئی اور ہے دوسری مرتبہ پھر قرآن دازی کی گئی پھر یونس علیہ السلام کرو گیا لوگوں جلدی کرو مجھے پھیک دو میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا لوگوں کہتے ہیں نہیں نہیں ہاتھ نہیں ہو سکتے جب تین مرتبہ قرآن دازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھیکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے کرت ہو جائے اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی مچھلی آجا تیار ہو جا آئی میری امانت میری امانت آئی ہے سمال کے رکھنا ہوادار اگر ایک بال بینکا کیا تو اندازہ لگاؤ موہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے حلق کے نیچے اتارنا ہے پیٹ میں رکھنا ہے اور فرمایا پروردگار عالم نے اوہ مچھلی تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں میں تیرا پروردگار ہوں میں نے تجھے پیدا کیا غبادان اگر ایک بال دیڑا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوکے رکھ دوں گا مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی اور یوں لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے سمندر کی گہرائی میں ہے اور نیچے لے گئی تحت سراہ میں لے جا کے جا پہنچی کیا سمجھے صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ چالیس دن کے بعد عذاب آئے گا دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے وہ اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے سارا دین نقلی سارا کاروبار نقلی تمام مذہب نقلی بناس پتی قسم کا قیدہ اور نظریہ لو جی لو یہ اللہ کے بندے نہیں یہ کوئی کافر سن یہ کوئی سکشن کرار سنے اللہ کے بندے نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ نے انہوں اپنے بنا لیا یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں اپنے بنتے ہیں نمائندہ خاص ہے مچھلی کے پیٹھ میں پہنچا دیا سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹھ میں ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں قید ہو گئی کیوں کہا کیوں زبان ہلائی میرے عمر کے خلاف عمر اللہ تعبود اللہ ایہا عمر میرا چلے گا حکم میرا چلے گا این الحکمو اللہ اللہ لِللہ اللہ الواحد القحار بادشاہت میری حکومت میری قبضہ میرا قدرت میری نظام میرا پالنے والا میں رب میں کھلانے والا پلانے والا جوانی دینے والا خوبصورت آنکھیں دینے والا حسین چیرہ دینے والا میں ظالم میرے سے مو پھیر کر خود باتیں بناتے ہو اللہ کا نبی قید میں ہے یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگریزے پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ہاں ہاں جو ڈھیلہ تو استنجے کے لیے اٹھاتا ہے تیرے میرے نبی کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر استنجا کرو کیوں اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا فرمایا ہر کنکر ہر پتھر ہر ڈھیلہ ہر درہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے خدا کی قسم یہ جتنے درخ تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تجھے دکھائی نہیں دیتے ہیں تمام پرندے تمام چرندے ساب اللہ کا نام لیتے ہیں ایک میں اور توی نمک حرام اور حرام ہو رہے ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں مسلمین سویا ہویا ہے جی راتی رات کو دیر ہو جاتی ہے چلی ویجن پر درامہ دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی کے کانوں میں آواد پڑی اللہ کے ذکر کی اللہ کے نام کی وہاں آدمی کوئی نہیں عورت کوئی نہیں مرد کوئی نہیں انسان کا بچہ باہ پر کوئی نہیں پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم اس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا کان جانے میرے بچوں کا کیا بنا اور کان جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے قرآن کریم گواہ جس پر تیرا یقین نہیں فرمایا تیری وَذَنُّونِ زَهَبَ مُضَاظِبًا سُبْحَانَ اللہ اللہ کا قرآن ہے قربان جاؤں ایک ایک کلام کے مالک اور پروردگار کا کلام ہے فَنَادَ فِي الظُّلُمَ ربِ ذُلْدِلَال کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا اب اس آیت کا ترجمہ کروں گا اگر عربی سمجھاتی جگر پھٹ جاتا فَنَادَ پُکَارَ مُجْهِ فِي الظُّلُمَ تین اندھیروں میں مجھے بھولایا آپ بھی بیعث کے بات کرتے ہیں نا آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلائا فَنَادَ بِذُلُمَ تین اندھیروں میں سے بلائا پانی کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ تاہت اس سراء کا اندھیرہ تین اندھیروں میں مجھے پکارا اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا اولاغ کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتہ چلتا میری تو نظر تھی مچھلی میری تاہت اس سراء میرا پانی میرا نبی میرا میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبر بھار اگر ایک بال بھینکا کیا رہی ہماری میں نے کون سا گناہ کر دیا یعنی تو تو پکو جبریل امین ہے یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری یا اللہ معاف کر دے کون سا گناہ یعنی گناہ کو گناہ نہیں مانتا اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ پیغمبر کا حال دیکھ لا الہ لا الہ کون تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا الا انتا مگر تو اس کو پتا بیوی کہاں گئی اس کو پتا بچے کہاں گئے اس کو پتا میں کہاں ہوں میری کیا جان کو بن رہی ہے میرا کیا حال بن رہا ہے کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سبحان لکھ نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہوئے کی کیا ہوا اگر میں نے چالیس دن کا کہہ دیا تھا اب تو تیری ہو چکی معاف کر دیں یہ نہیں فرما اللہ الہ کون تیرے سوا میرے اس حال کو جان نوالا اللہ انتا مگر آپ سبحان تو پاک ہے یہ نکال کہ ہو کیا گیا اگر میں نے چالیس دن کا نام لے دیا تھا تو بات کیا بن گئی سبحان لک تیری ذات پاک ہے تو پاک ہے اور آگے سنو فرما انی انی بے شک تحقیق انی کنتو من الظالمیل او زمین آسمال کے مالک بے شک میں اپنے نس نفس پہ ظلم کر بیٹھا ظلم میں نے کیا الہی توتو ارحم الرائم میں ظالم ہو گیا کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے ماں بھی مانگی یہ اللہ کا پاک پیغمبر خدا کا برگ زیدہ بندہ تاج نبو وز اور نے والا مچھلی کے پیٹ میں جولی بھیلائے بیٹھا ہے تجھے مسجد میں جولی بھیلانی نہیں دعا مانگ رہے ہوتی ہیں ادھر دیکھ یوں دیکھ رہے آمین 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 چھت کو دیکھ رہے پک تھوڑا چل رہا آمین آمین تیری جولی یہ ہے اور نبی کی جولی دیکھ انی کل تو الہی جولی میری در تیرا بھکاری میں داتا تو تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں انی ہی کل تو من ظالمیل مالک مالک میرے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے ظالم تو میں ہوں مجھے معاف کر عواز آئی مچھلی امانت واپس لینے کے لئے رکھی جاتی ہے اور یولان لہو کان من المسب لَلَبِسَ فِي بَقْنِ اِلَا يَوْمِ يُبَاثُون فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا داکھٹروں کی طرف بھاگنے والوں بڑے بڑے پرفیروں پرفیسروں کی منت اور خوش آمدے کرنے والوں بڑے بڑوں کی پیچھے بھاگنے والوں آؤ یہاں دیکھو فرمایا نبی میرا ہے برگسیدہ بندہ میرا ہے پیغمبر میرا نبی میرا تاج نبوت میرا پیدا میں نے کیا تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قیم ہو جاتی یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے سبحان اللہ انی کنت من الظالمین میں ظالم ہو گیا مجھ سے مالک میرے بیوی گئی لڑکے گئے میرا یہ حال بل گیا اب تو کریم ہی فرما دے مچھلی جی حضور چلا جلدی کرو باہر لاؤ میری امانت کو لاؤ جانور سرطہ بھی نہیں کرتا جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا تجھے ٹھکراتے ہوئے ساٹھ ورس ہو گئے جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکر آیا تجھے ٹھکراتے اسی سال ہو گئے اب کو شرم کر مچھلی کی حضور بارہ آگئی لاؤ میری امانت لاؤ میرے یونس علیہ السلام خدا کہ یہاں کیا دیر تھی جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر یوں آتا کتابوں میں مچھلی نے ہاتھ بان دیئے رب العالمین معاملہ کر لے میں نے تری امانت میں خیانت نہیں کی جانور خیانت نہیں کرتا آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں دو دن چھوڑ کے تو دیکھو یہ مسلح کیا کرتے ہیں آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا برگ رک نہ کر دیں اور پھر جنت کے چھچے دار نبی کا سب سے پہلے امت بنا پھرتا ہے اور تیرا کارنامہ تو دیکھ مسلح امانت میں خیانت نہیں کی الہی میں تیری مخلوق ہوں میں نے اتنے دن وہ پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی اب ہوا نہیں لگی بیمار ہو گئے قرآن کا نہیں کمزور لاغر پتلے دبلے ہو گئے اللہ پاک نے حکم دیا قدو کو حکم دیا جلدی کے بیل ہوگا میرا یونس آ رہا ہے علیہ صلی و اگر تم خاد لال کر قدو کی بیل جلدی ہوگا لیتے ہو اللہ کے حکم سے تو ایک سکنٹ میں ہوگائی اور بڑے پتے پھیل گئے آب آئی اے قدو کے پتہ میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے بندہ کوئی نہیں لاکٹر کوئی نہیں حکیم کوئی نہیں نستر کالیج والے نہیں سیول ہسپتال والے نہیں سیال ہسپتال والے نہیں کوئی بھی سو روپے کی فیس والا نہیں پانسو روپے کی فیس والا نہیں قدو کی بے لوگ گئی چاروں طرف لپٹ گئی اب مدت گزر گئی یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں آواز آئی ہرنی جلدی یا میرے یونس کو دودھ پلا بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی چند ہی دن گزرے تندرست وطمانہ ہو گئے حکم ملا اب واپس چلو اب واپس چلو یونس علیہ السلام واپس آئے جس نہر پہ بچے گوائے تھے اس نہر پہ چھاؤنی پڑی لوگ پڑے انہوں نے اسلام کیا پوچھا بھی تم یہاں سیوں بیٹھے ہو کیا بات ہے جنگل میں کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا سہارہ جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آگئی جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا کسی کی امانت ہے اس دن سے لے کر آج تک ہم یہ لیے بیٹھیں ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہ لیے بیٹھیں فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا اب بچہ مل گیا نہر پار کی تو مہا بھی علاقے میں چھاؤنی پڑی یہ لوگ پڑے سرکاری آدمی اور ایک اور بات بتا دوں اس وقت تو تھے نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا کہ جی کیا بتائیں اللہ تھا نیک بندہ ایک نبی یہاں سے گزرے ہیں ان کے بچے کو بیڑیا اٹھا کے لے کے چلا ہم نے بیڑی کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا اس دن سے لے کر آج انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ آئے اور کب ان کا لخت جگر ان کے حوالے گئے فرمایا میں آگیا ہوں میرا بچہ ہے اور میرا معاملہ میرے رو سے وگڑ گیا تھا مجھے واپس کر دو انہوں بچے مل گئے آگے چلے تو اسی درخت کے نیچے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے چھاؤنی پڑی اور بیوی 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 نے یونس علیہ سلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی یا اللہ تیری نرازگی تو ضرور ہے لبی سے پر میری آدھ رو بچا میری عزت بچا بس یہ جتنے بھی کمینا ارادہ کرنے والے تھے ان تڑپنے پلٹنے انہوں نے توبہ کی یہ میری حفاظت کر رہے ہیں آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے اب میں آپ کی راب میرے ہیں ادھر پتا چلا کہ بادشاہ انتظار میں بٹھا ہے وہ جو عذاب دکھائی دیا اللہ نے عذاب دکھا بھی دیا چالیس میں دن تاکہ میری نبی کی زبان کو مذا نہ بنائیں مگر قوم ہم سے اچھی تھی بادشاہ بھی وزیر بھی کبیر بھی امیر بھی غریب بھی سارے سجدے میں پڑ گئے یا اللہ معاف کر دے تُو سچا تیرا نبی سچا ہم مانے گئے عذاب چل گیا اب یونس علیہ نے سلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ وہی ہے لوگ وہی ہیں حوج وہی ہے انتظام وہی ہے انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اتنی مزیبت بھگت کے آیا جس کے مور سے چالیس کا لفظ نکل گیا تھا اور یہ ستان سارے جوں کے تُو بیٹھے ہے انہ کا کچھ بھی نہیں ہوا میں بھگت کیا بیوی کی مار بچوں کی مار بھگت بھگت